اسلام علیکم مہمانی خصوصی میں میں ہوں آپ کی ویزبان تیبہ ستار ناظرین ہنرمند پاکستانیوں کی کثیر تعداد بیرون ملک مقیم ہے یہ لوگ جہاں پاکستان کے وقار میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں وہیں ملک میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری کو کم کرنے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی ایسی ہی شخصیت ہیں آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں سرٹیفائیڈ لائف کوچ ہیں اور اس کے علاوہ وائز پریزیڈنٹ ہیں مائیکرو سوفٹ سپیکرز کلاب یوکے کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علی آصف صاحب جزاک اللہ تھانکی سو مچ صرف ایسلا باد کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور بیرون ملک اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہر انسان کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں نا وہ بالکل ایکول رکھی ہیں یہ ہمارے اوپر کے ہم کوشش کتنی کرتے ہیں میں جس سسٹم سے نکل کے آموں میں بہت میرا ہمبل بیک گراؤن ہے ایسا بیک گراؤن ہے کہ ایک ٹائم پر کھانا تھا دوسرے ٹائم کے کھانے کی گیرنٹی نہیں ہوا کرتی تھی اور میں سنگل پیرنٹنگ سسٹم سے نکل کے آموں جہاں پہ ہماری مم ہی ہمارے پورے گھر کو پالتی پوستی تھی لیکن بچپن سے جو انہوں نے فاؤنڈیشن سیٹ کینے اس میں انہوں نے دو چیزیں بڑی کلیرلی بولی ایک بیٹا تعلیم یافتہ نہیں بننا کابل بننا ہے کہ کابل جو ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالی اس کو بہت بہت کچھ دیتے ہیں جیسے علامہ اقبال صاحب بولتے تھے کوئی کابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اور دوسرا ان کا تھا کہ جب کسی کابل بن جاؤنا پھر دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے زندگی کا مزہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں تو ان دو چیزوں نے مجھے ہمیشہ ڈرائیو کیا سر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے بہت سے برے حالات بھی دیکھے اور ان میں بھی آپ نے امید نہیں چھوڑی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برے حالات کی وجہ سے ناؤمید ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایسے حالات میں کس طرح سے امید کا دامن نہیں چھوڑا دیکھیں آپ کی جو ماں باپ ہے نا یہ آپ کی ماں وہ آپ کی سوپر ہیرو ہوتی وہ آپ کی رول موڈل ہوتی ہے آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں تو دوسرے ٹائم کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس کے باوجود ان کے چہرے پر مسکراہت ہے ایک امید ہے ایک یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کامل بروسہ ہے کہ بیٹا کہتی تھی کہ بیٹا آج کا دن اگر برا ہے نا تو کل کا دن ضرور اچھا ہوگا وہ کہتی کہ یہ حالات تمہارے اختیار میں نہیں لیکن آنے والا کل تمہارے اختیار میں ہیں اس دوران جو آپ کے اراؤنڈ ایک ببل ہوتی ہے آپ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کیا تعلیہ بجا رہے ہیں یا آپ کے اوپر ہس رہے ہیں یا کی امیدی یا نا امیدی کے اندر ایک سب سے بڑا فرق ہے تو میری خوش قسم دی کہ میری بہنیں اور میری والدہ وہ ہمیشہ میری جیسے تالیاں بجا کے ہمیشہ انہوں نے ایک امید دلائے کہ بیٹا تم کچھ بھی بن سکتے ہو موجودہ حالات تمہارے اختیار میں نہیں ہیں لیکن آنے والا کل تمہارے اختیار میں ہیں تو ان کی وہ جو باتیں تھیں وہ ہمیشہ ایک ہمت دیتی تھی ایک حوصلہ دیتی تھی بلکہ سب سے مذہب والا قصہ ہے کہ بعض دب ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو فقیر آتا تھا تو ہمارے والدہ اٹھا کے اس کو دے دیا کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ امی یہ تمہارے حصے کا کھانا کہتے ہیں تمہارے حصے کا کھانا تمہیں ملا گئی یہ اس کے حصے کا کھانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اتنا کامل یقین تھا تو یہ جو کامل یقین ہے نا یہ آپ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا سر آپ وائٹس پریزیڈنٹ ہیں مائکرو سوفٹ سپیکرز کلب کے یہ کلب کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے مائکرو سوفٹ سپیکرز کلب ایک مائکرو سوفٹ کی اپنی ڈیویجن ہے کیونکہ مائکرو سوفٹ صرف آئی ٹی کا کام نہیں کرتا یہ لیڈرشپ ڈیویلمنٹ کا کمیونکیشن ایمپرویمنٹ کا کام بھی کرتے ہیں اور یہ انڈر کام کرتا ہے بہت ہی فیمس اوگنائزیشن توسٹ ماسٹرز ان کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس ڈیویلپ کرنا سپیکنگ سکلز ان کے اندر ڈیویلپ کرنا لیڈرشپ سکلز ان کے اندر ڈیویلپ کرنا تو ان کا ایک خاص گروپ ہوتا اس کو ٹرین کرنا کیونکہ جی کمیونکیشن سکلز ہیں یہ کامیابی کے لیے بڑا میٹر کرتے ہیں کئی لوگوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہوتا بہت سکلز ہوتے ہیں تو ایڈیویل پیپل کانفیڈنس کہ آؤ بولو جیسا بھی بول سکتے ہو فوکس پرفیکشن پہ نہیں کرنا پراؤگرس پہ کرنا ہے ہم ہمیشہ پرفیکشن پہ فوکس کرتے ہیں ہم پراؤگرس پہ نہیں کرتے آپ بھی جہاں پہ میں بھی جہاں پہ میں نے کہیں نہ کہیں سے آغاز ضرور کیا ہے لڑکھڑاتے ہوئے ہمارے باز اگر آپ کو دیوٹس بھی ہوتے ہیں تو اصل ایڈیو یہا ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس دینا اپنی اپنی پرسنیلیٹیز کو اون کر نام سکھاتے ہیں سر پاکستان میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں اور وہ آپ جیسے کامیاب لوگوں کو رول موڈل بنا لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کی ایسی تعداد بھی ہے وہاں پہ موجود جو ناکام بھی ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اصل میں ہمارا پرابلم پتا کیا کہ جب ہم رول موڈلز بناتے ہیں تو ہم ان کا انڈ ریزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ کس لیول پہ ہیں لیکن کہاں سے آئے ہیں یہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے میں نے یوکی کی سڑکوں میں سات دن تک روڈوں پہ سو کے راتیں گزاری ہیں میں نے سات دن پانی پی کے گزارا کیا میں نے سات دن صرف بسکٹ کھا کے گزارا کیا لوگ کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھیں گے لوگ اس ٹائم پہ دیکھیں گے اس ٹائم میں لائف کے اندر کیا اچیف کیا ہے ہمارے جو ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ جو ہماری ناکامی کے لمحے ہیں کہ جب ہمارے اوپر تکلیفیں آئیں عزمائشیں آئیں اور پھر بھی ہمارے اندر ناومیدی نہیں آئی کیونکہ مایوسی کفر ہے ہم نے اب لوگوں کو بتانا کہ زندگی بڑے دھکے کھلاتی ہے اگر آپ دھکے کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کچھ بھی آپ زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے سو بچوں کے اندر جو یہ ایک ڈرائیو ہے کہ جب باہر جائیں گے باہر سونے کے باغات ہیں جو بھی جائیں گے فوراں کامیاب ہونے میرا ایک ماننا ہے جو یہاں پہ منٹلی سٹرونگ بندہ نہیں ہے وہ باہر بھی جا کے سٹرگل کرے گا آپ کے پاس ایک ڈرائیو ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک بڑی سٹرونگ وائے ہونی چاہیے کہ کیوں جا رہے ہیں کیا پیسہ آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد بڑا کھوکھلا ہے کتنا پیسہ آئے گا تو آپ کامیاب بنیں گے کوئی ڈرائیو ہونی چاہیے کوئی مقصد ہونا چاہیے جو پاکستانی کے اندر میں نے سب سے بڑا پرابلم دیکھا ہے وہ اس کنٹری میں جا کے بھی اس کلچر کو اون نہیں کرتے آپ نے ایک ڈیرڈ انچ کی مسجد بنا کے اس کلچر کو ڈیس اون کرتے ہیں بھائی اگر آپ چاہتے ہیں گورے آپ کی عزت کریں تو ان کی بھی عزت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک مقام دے تو ان کو بھی ایک مقام دیں آپ اپنی سائیڈ پہ کھڑے ہوگے ان کو پہ اوپر تنقید کرتے ہیں امنا کلچر ان کے اوپر ٹھوستے نہیں انڈسٹینڈ کریں یہ ان کا ملک ہے ٹھیک ہے ان کے ملک کو اون کریں ان کی زبان کو سیکھیں اس ٹائم پہ بھی سکسٹی پرسنٹ ایسے پاکستانی جن کو پراپر انگلیش نہیں آتی جو کہ بہت دکھ والی بات ہے سو میرا جو سب سے بڑا میسیج ہے بچوں کے لیے کہ جانا ہے تو ضرور جائیں اگر آپ پیسوں کے لیے جا رہے تو آپ کا مقصد بہت کھوکلا ہے کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں ہم پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں ہم پاکستان کی پہچان ہیں ہم پاکستان کی شان ہیں اگر ہم نے پاکستان کی شان نہیں بڑھانی تو گورے تو ہمارے بارے میں کوئی اچھا نہیں سوچتے تو یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے یہ جو میڈن پاکستان کا ٹائٹل ہے یہ ہم نے بڑے پراؤڈ کے ساتھ لے کے جانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیڈ نہیں ہے الحمدللہ یہ زرخیز مٹی ہے یہاں سے بہت خوبصوری ٹیلنٹ نکلتا ہے لیکن ہم نے دکھانا ہے ہم دکھان نہیں پاتے سر آپ ایک آئی ٹی کمپنی بھی چلا رہے ہیں تو کیا آپ کی کمپنی نے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے میں پچھلے سال پاکستان میں آیا تھا دوزار بیس میں میرا سپیکنگ ٹور ہوتا ہے میں جب بھی آتا ہوں ہر سال پاکستان آتا ہوں پورے پاکستان میں ہم لوگ ٹریننگ کرواتے ہیں ڈیویلمنٹ کرواتے ہیں اس کے لیے سپیکنگ کرواتے ہیں تو ہم اس دوران جو میں نے پاکستان کے اندر دیکھا تھا کہ پاکستان کا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے لیکن انفورچنلی اس کو پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں اچھا اپرچونٹیز کن کو نہیں ملتی بیگنرز کو نہیں ملتی جو تو بندے پاس ایکسپیریئنس اس کو تو ہر بندہ ہاتھوں آتا لیتا ہے اصل ایشو یہ کہ بیگنرز کو نہیں ملتی نمبر وان نمبر ٹو فی میلز کو نہیں ملتی سپسیفکلی ساؤتھ پنجاب میں بچیاں پڑھ کے گھروں میں بیٹھیں ہیں صرف کچن چلا رہی ان بیچارین کو کوئی پتہ نہیں کی تعلیم کا مقصد کیا ہے تو میں یہاں سے ایک ڈرائیو لے کے گیا تھا میں اس سے پہلے بہت ٹاپ نوٹ جاب کر رہا تھا پوری دنیا میں ٹرابلنگ کر رہا تھا میں نے جاتے ہی ریزائن کر دیا جیسے میں لینڈ کیا میں نے ویری نیکس دے ریزائن کر دیا میں نے کہا کہ جس ملک نے مجھے آج اس مقام پہ پہنچایا میں اس ملک کے لیے ضرور کچھ کروں گا میں شاید سب کے لیے تے نہیں کر سکتا لیکن میں کسی نہ کسی کی مدد ضرور کر سکتا ہوں میں پورے ملک کو تو نہیں بدل سکتا لیکن میں دس گراؤنا کو اگر زندگی اور سوچ بدل دونا تو میں نے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے سرخ روح ہونے والا بنو گا تو اس کے بعد میں میری وائف نے ہم نے بیٹھ کے پلان تیار کیا ہم نے آئی ٹی کے فرم بنائے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بنائے اور ہم نے تحییہ کیا کہ ہم کسی بھی ایکسپیرینسٹ بندے کو ہائر نہیں کریں گے ہم صرف اور صرف ان ایکسپیرینسٹ بندوں کے لیں گے بلکل کورے کاغذ ان کو ٹرین کریں گے اپنے پیسوں سے ان کو سکلز دیں گے ان کو ٹولز دیں گے اور ان کو اس قابل بنائیں گے کوئی اپنے گھر کا چولا بھی جلائیں اور میڈن پاکستان کا نام بھی روشن کریں آج الحمدللہ جو ہماری بچیاں ہیں اسی کے قریب ہمارے پاس بچیاں کام کریں مجورٹی بچیوں کی ہے میں ایسا نہیں کہوں گا کہ بچے نہیں ہمارے پاس بچے بھی ہیں بٹ مجورٹی بچیوں کی ہے آج ان کے آتھوں کی بنی ویب سائٹس آج ان کے آتھوں کا بنا جو سوفٹ ویر ہے ہم یوکے میں یورم میں پراولی سیل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ تم جو کہتے ہو نا کہ پاکستان کے عورتیں جاہل ہیں ان کو انہوں نے پردوں میں رکھا وہ وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہیں یہ ہے ان کا اصل چہرہ جو ہم نے دنیا کو دکھانا ہے تو اتنا کچھ کیا اور لائف میں ٹیکنیکلی میں سٹرگل کر رہا ہوں ایک ٹائم تھا کہ میں نے لائف کی پیک دیکھی لیکن اس فیصلے کے بعد ہمیں سٹرگل کر رہا ہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسانہ کریم ہے کیونکہ کچھ آپ اپنے لئے جیتے ہیں لیکن کچھ آپ کو اپنے ملک کے لئے اور اپنے جوانوں کے لئے جینا پڑتا ہے سر آپ کی وائف پاکستانی ہے میری وائف وائٹ پریٹش ہے صحیح تو سر عموماً پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ جو لوگ فورنڈرز کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں ان کی شادی زیادہ سے تک نہیں چلتی ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ کی وائف جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر اتنے اتنے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ آپ دونوں کے بیچ میں کیسے ڈیویلپ ہوئی اصل میں ہم پاکستانی مردوں کی مونچیں بڑی ہوتی ہیں ہم وہ ان کو گرنے نہیں دیتے صحیح آپ نے کسی بھی شادی کو کام یاب کرنا تو تو ان کو بھی سمجھیں یہ سب سے پہلی ضروری بات ہے ہم ہمیشہ اپنا کلچر بھی ٹھوستے ہیں اپنا مذہب بھی ٹھوستے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کو بدل کے رکھ دینا نہیں سب سے پہلے ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں ان کے مذہب کو بھی انڈرسٹینڈ کریں ان کا کلچر کو انڈرسٹینڈ کریں کسی کو اپنا بنانے کے لیے ان کا بننا پڑتا ہے تو میں نے ان کے کلچر کو بھی انڈرسٹینڈ کیا میں نے ان کی سوشل سسٹم کو بھی انڈرسٹینڈ کیا میں نے اپنی وائف کو بولا دے ون سے تمہارے اوپر کوئی پریشن اسلام قبول کرنے کا یہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان کریم اس نے دو دفعہ قرآن میں جی ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے میرے ساتھ اس نے سارے روزے رکھے ہیں نکاح ہم نے باقاعدہ کیا لیکن میں نے کبھی ان کے اوپر ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ تم نے اسلام قبول کرنا اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے ایکشن سے ثابت کیا ہے کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے آج اللہم میری وجہ سے ان کے پورے خاندہ نے شراب پینا چھوڑ دی ہے جو کہ ان کے کلچر کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور دوسرے نمبر پہ آپ ان کے اوپر اپنا کلچر اپنا مذہب ٹھوسے موقع دیں اگر آپ سچے ہیں اور سب سے پہلے آپ خود ایک رول موڈل بنیں تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سانے کریم وہ پاکستان میرے ساتھ آ چکی ہیں میری والدہ کو ان کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز ہیں میری ساری فیملی بہت خوش ہے ہر بندہ ان کو دعائیں دیتی کہ جب سے وہ عورت میری زندگی میں آئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کامیابی ہی کامیابی ہیں دی ہیں سر آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو اس کو ایسا بزنس لے رہے ہیں بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ موٹیویشنل سپیکر نہیں ہے وہ روٹیویشنل سپیکر ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ایک تو پاکستانی مارکٹ اوورال بڑی امیچور مارکٹ ہے جہاں پہ جو بندہ جدھر چلتا ہے ایک کامیاب ہو جیسے ہی سارے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں ایک تو ہمارا انفوشنلی بیڑ چاہ لے اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے پاس انفوشنلی پروفیشن ہی گنے چکے ہیں جب بھی کوئی نیا آتا تو سارے اس طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں میرا اکمانہ ہے کہ لائف کوچ یا موٹیویشنل سپیکر اس کو بننا چاہیے جس نے زندگی میں دھکے کھائیں کیونکہ آپ لائف کے بارے میں سکھا رہے ہیں آپ فلسفہ نہیں دے رہے ہیں آپ لائف کے بارے میں سکھا رہے ہیں اگر آپ نے خود دھکے نہیں کھائے آپ مجھے میرا آتھ کیسے پکڑیں گے اگر آپ نے زندگی میں خود تکلیفیں نہیں دیکھی آپ میری تکلیفوں کو کیسے سمجھیں گے موٹیویشنل سپیکر کبھی بھی جنون سے یا کتابوں میں پڑھنے سے نہیں آتی یہ ہمیشہ خود لائف آپ کو سکھاتے جو لائف آپ کو سکھاتے وہ سب سے خوبصورت لیسن ہوتے ہیں وہ جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کیونکہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو میں نے تکلیفیں بتائیں اگر مجھے آکر جو بتائیں گے میں اس کی تکلیف کو سمجھوں گا کیونکہ میں نے بھی بھوک دیکھی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے کسی بھی ڈائریکشن میں آپ جانا چاہتے ہیں بہت میں نے آج تک موٹیویشنل سپیکنگ پیسوں کے لیے نہیں کی میں فری اوپ کاؤس کرتا ہوں میرے ایک ماننا ہے اگر آپ لوگوں کی تکلیفیں چن رہے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو پیسہ نہیں لینا چاہیے تکلیفیں چننے کے کہاں پہ پیسے بندہ لیتا ہے تکلیفیں تو چننا دیجئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو چنا ہے کہ آپ لوگوں کی تکلیفیں چن رہے ہیں تو بچوں کے لیے بہت سٹرونگ لیسن ہے کہ بالکل بنیں لیکن پہلے کچھ دھکے کھائیں پہلے لائف کو دیکھیں صرف کتاب میں پڑھ کے اگر آپ لیکچر یا اگر آپ فلسفی دیں گے اس سے اثر نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے جب یہاں سے نکلے گی وہ بہت اثر کرے گی سر آپ ایک آئی ٹی کمپنی بھی چلا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں پاکستان میں آئی ٹی کا کتنا سکوپ ہے بہت زیادہ ہے اس ٹائم پہ جو پاکستان کی فری لانسنگ مارکٹ ہے وہ دنیا میں نمبر فور پہ ہے انفورچنلی ہمیں ایکسپوزر نہیں ملتا انڈین اس معاملے میں بہت ہم سے آگئے ہیں اس کی ریزن وہ ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں میں نے ہر انڈین کے اندرے جو سب سے بڑی کالٹی دیکھی وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جو ایبراڈ انڈین بیٹھا ہے وہ انڈیا پاکستان کی دشمنی سے آزاد ہے اس کو لینا دینے نہیں کہ کون انڈیا کون پاکستان وہ صرف و صرف کام کرتے ہیں گروت کے لیے ہمارے بچوں کو پلیٹ فارم چاہیے ہمارے بچوں کو ایکسپوزر چاہیے اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کے حساب سے اگر ہم دو سال سال سالڈ دیں نا اس ٹائم پہ دو کنٹریز ہیں جو آئی ٹی میں بہت آگئے ہیں اسرائیل اور انڈیا میں گیرنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر ہم ایکسپوزر دیں ہم اپرچونٹیز دیں اور بچوں کو فنڈنگ دیں اور ان کو انٹرپنیور بنایا اور سیکنل ہی ان کو بتائیں کہ جوب ایک سزا نہیں ہے یہاں پہ ہر موٹیویشنل سپیکر نے بچے کی ذہن میں بٹھا دیئے کہ جوب گناہ ہے جوب مت کرو اپنا بزنس کرو بھائی ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا کئی بزنس کے لیے بنیں کئی جوبز کے لیے بنیں صحیح جوبز کریں گے تو جوبز نکلیں گی نا لوگوں کی کاروبار چلیں گے تو جو نوکری پیشہ جتنا لوگ ہمارے پاس بڑھیں گے اتنا آئی ٹی کا سیکٹر گرو کرے گا تو بہت زیادہ ضروری کہ ہم لوگوں کو ڈیویلپ کریں اور پھر ان کا اپرچونٹی دیں ان کے برین میں ایک چیز بٹھائیں کہ نوکری گناہ نہیں ہے نوکری ایک گالی نہیں ہے آپ کریں اس سے اپنے گھر کا روزگار چل رہا ہے اور ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا تو ایپسلولی در ایر ایسیو اپرچونٹی فور آئی ٹی سر آپ نے ماشاءاللہ لائف میں اتنا کچھ اچیو کیا ہے اور اتنے سارے پروفیشنز میں آپ نے کام کیا ہے تو کیا آپ نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے کتاب ابھی تک تو نہیں لکھی ابھی تک تو میرا اپنا فیس بک پیج ہے جس پر افری دھائی لاکھ رو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈریم ہے کوشش بھی ہے لیکن جیسے موقع ملے گا تو ایپسلولی ضرور لکھیں گے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں علی عباس صاحب وہ تو میرے پیچھے پچھلے سال سے لگے ہوئے ہیں کہ لکھو 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 انشاءاللہ اس سال میں ہوفیلی ہوفیلی لکھوں گے سر کوئی ایسی چیز کوئی ایسی خواہش آپ کے اندر جو آپ کرنا چاہتے ہوں کوئی ایسا کام جو آپ نہ کر پائے ہو اور آپ کے دل میں ایک ریگریٹ رہ گیا ہو کوئی ایسی چیز بتائیں ریگریٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن دو ایسے مشن جو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں آپ نے جیتے جی ایک تو میری بہن اور میرے والے صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی ٹی بی کی وجہ سے تو میرا ڈریم ہے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹی بی کا ہسپیٹل بناوں گا جہاں پہ ٹی بی کا فری علاج ہوگا یہ میرے لائف کا بہت بڑا ڈریم ہے آہستہ آہستہ میں منزل کی طرف جا رہا ہوں لیکن ابھی ٹائم لگے گا دوسرا میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی آج سے کو چار ویک پہلے تو وہ ہمیں ان کی ڈیتھ کے بعد پتا چلا وہ بیوہ عورتوں کی کتنی مدد کیا کرتے تھے تو میری کوشی کہ ایک ایسا مایکرو فائننسنگ میں سسٹم پاکستان میں لے کیا ہوں جس سے بیوہ عورتوں کو گھر بیٹھے ہم روزگار دے سکے یہ میرے بہت بڑے دو ٹریم ہیں زندگی کے اندر سر پروگرام کے اختتام میں آپ ینگسٹرز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں ینگسٹرز کو سمپلی ایک سب سے بڑا لیسن دینا چاہ رہا ہوں کہ دھکے کھانے کے عادی بنیں یہ جو بلکل چھوئی مویسی نیچر ہوتی ہے کہ ادھر سے ریجیکشن ملی ادھر سے ریجیکشن ملی اور ہم گھر میں بیٹھ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ازماشوں کے لیے بنایا ہے کیونکہ وہ ازماشیں کس کے اوپر لے کے آتے ہیں قابل انسانوں کے اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے کریں جس بھی حال میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمشہ طاقت مانگا کریں ہمت مانگا کریں آگے بڑھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے سر پروگرام تشریف آوری کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی علی آصف صاحب کی اور ان کی شخصیت میں یقینا ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن ہے اور اگر ہم ان کے ہی سٹیپس کو فالو کریں گے تو یقینا انشاءاللہ ہم سب بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگلے پروگرام مہمانے خصوصی تک کے لیے اپنی مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی